ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا environment emotion میں تو آج ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت سامج میں بلابنگ دینے والے پلانٹ کنیر کے بارے میں جو کی بہت ساری ورائٹیز میں آتا ہے بہت سارے کلرز میں آتا ہے میرے پاس جو کنیر کے پلانٹ ہے وہ چار یا پانچ کلر میں ہوں گئی ہے ابھی جو میں نے یہاں رکھے ہیں یہ تین کلر کے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہے میرا یہ ہائی ورائٹی والا پلانٹ ہے اور یہ جو پلانٹ ہے میرا یہ وہ دیسی ورائٹی والا پلانٹ ہے جو ہائی ورائٹی والے پلانٹ ہوتے ہیں ان میں تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں ہیں کہ دیسی وجہ گھے جو بھی بڑی بڑی ہے تو آج ہم اسی پلان کریں گے کیسے کرے جائے کون سا فرٹلائزر دیا جائے جس سے یہ بہت ساری ہیوی فرابرنگ کریں ہی hizoیل میں فرٹیٹلا اے لڈافی Yo midage جامجا م da 87 độ فرقیش نمتی hierarchy اب تالی میں ساتھ ساتھ 망ا ڈسکا ساتھ اٹھار ضرور we home مجرے لیل و لڈافی جادا ہم نمید signage ت بدԻ میں اختین ساتھ ڈوں نمت پورت em m iso m s dh token مرتبس کی طرف گملے TOVencing قریف bang اس نے جنرے فرمین کیا جیسے جو ہوجکویں گملے میں ήταν ken سین بگو کنعمل دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے ابھی یہ شروعات ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کو مکسر کیسا چاہیے اس کا مکسر ہے ہر ایک پلانٹ کے لئے ہوتا ہے بہت اس کے لئے تھوڑی سی کلی مٹی جیسے کہ یہ ہے تھوڑی سی ہارڈ مٹی اس کے لئے اس پلانٹ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس کو پسند ہے اس کی مٹی جو ہے وہ زیادہ بھر بھری نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ یہ ہے آپ دیکھئے پانی دینے کے باگ جود بھی اس کی مٹی جو ہے وہ کلی ہے تو ایسی ہے تو یہ مٹی اس کو بہت پسند ہے آپ ایسی مٹی ملائے اس میں ریت کی ماتر تھوڑی کم کر دیجئے تاکہ اس کی مٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کلی رہے ہلاں کی ہر ایک پلانٹ کے لئے جو وہ مٹی جو ہے وہ بیل ڈرین ہونے چاہیے بیل ڈرین ہونے کے ساتھ تھوڑی سی اس کی مٹی جو ہے وہ کلی ہونے چاہیے اچھا کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا جب پوٹ دینا ہے نا تو تھوڑا سا بڑھا دیں کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے بہت جلدی گروہ کرتا ہے جیسے کہ ایک سان کے اندر اس پلانٹ نے دیکھی کتنی جاڑا گروہ کری ہے اس پلانٹ کو بھی دیکھیں کتنی جاڑا اس کی گروہ تھا اوپر تک دیکھیں یہ دو فوٹ کی ہائی ٹک چلا گیا ہوگا تو جو پوٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو پوٹ اس کا تھوڑا سا بڑھا لینا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ گروہ کرنے کا جو ہے وہ سپیس مل جائے اچھا اب بات کرتے اس کی لوکیشن کی اب لوکیشن کی اس پلانٹ کو یہ جو پلانٹ ہے یہ سن لبنگ پلانٹ ہے اس کو دھوپ جتنی میں گروہ کریں کو دھوپ جھٹوپ میں ہوں گو گیا جتنے دھوپ میں دھوپ میں ہوگا یہ اتنی ہی جھڑا فلابرگ کریں گے اس کو دھوپ میں رکھنا بہت زرور ہی ہے اس کو دھوپ میں رکھنا بہت زیادہ ہوگی ہے اب بات آتی ہے کہ اس میں ہےیو پولانٹ کرنے کیلئے اور کیا کرنا چاہیے سب سے میر پولنٹ ہے اس کا ٹروین کھا ہوں اس کی ٹریمیں اس کی ٹرمیں کریں جیسے کہ میں نے اس پلانٹ میں کری جتنے زیادہ آپ اس کی پروننگ اور ٹیمینگ کریں گے اتنے زیادہ اس کی برانچیز نکلیں گے اور اتنے زیادہ یہ ہے فلاورنگ کرے گا ٹریمینگ کرنا اس پرانکی بہت ضروری ہے ٹریمینگ آپ سال میں دو بار کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی سپرینگ سیزن میں اور مانسون سیزن میں جیسے یہ دور میں سے میں جاتا نا تب اس کی ٹریمینگ کر دیں تاکہ اس کی برانچیز نکلنے کے لئے اس کو سمیں مل جائے تب یہ جتنی زیادہ برانچیز ہوں گے اتنی زیادہ یہ ہے بھی فلاورنگ کرے گا اچھے ایک بات اور جب بھی آپ اس پرانکی ٹریمینگ کرتے ہیں تو ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ٹریمینگ کرتے ہیں میں آپ نے آنوٹس کیا ہوا کہ تھوڑا سا اس میں جو سیپ جیسے نکلتا ہے دودھ جیسے نکلتا ہے یہ پلانٹ جو وہ تھوڑا سا ٹاکسک ہوتا ہے تو اس جب بھی ٹریمینگ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں نہ لگے کیونکہ اسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پلانٹ کو تھوڑا سا کیا کریں بچوں اور اینیمل کی ریچ سے تھوڑا سا دور رکھیں کیونکہ اس کا ہر ایک پارٹ جو ہے وہ ٹاکسک ہوتا ہے پلانٹ کو تھوڑا سا ٹاکسک ہے اسی لیے اسے پارک میں یا روڈ سائیڈ لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی جانبار اسے نہ کھائے اور گرینری بنی رہے پارک کی بھی گرینری بنی رہے اور جو روڈ سائیڈ آب وہ بھی گرینری بنی رہے اسی لیے اسے ان جگہوں پہ لگایا جاتا ہے اس پلانٹ کو جب بھی آپ پروننگ اور ٹریننگ کرتے ہیں تو اس بات کا دھیام رکھنا ہے اب بات آتی ہے کہ اس کو جب فرٹی لائزر دینا ہے وہ کیسا دینا ہے اچھا فرٹی لائزر تو اس کو فاس فورس ریچ کوئی بھی فرٹی لائزر دے دیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر کا ہی جو بیسٹ میٹیریل کچھن کا بیسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہی اپنے پلانٹ میں دیتی ہوں بات آپ اگر بجار والا دینا چاہیے کیمیکل والا دینا چاہیے تو آپ جو پلانٹ کو جو سوائل پسند ہے تو آپ اس میں برمی کمپوسٹ گوبر کی کھا دے دیجئے پر جب بھی آپ کو کھا دیتے ہیں تو پندرہ پندرہ دن کا گیاب جرور رکھیں کھا دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں کی مٹی نکال لی جیسے کہ یہاں کی مٹی نکال لی بلکل آپ نے روٹس کے پاس جو وہ خاد نہیں دینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں یہاں سائیڈ سائیڈ میں ایسے کر کے جیسے یہ خاد ڈال دینی ہے جیسے کہ میں نے اب اس میں برمی کمپوسٹ داری ہے اور جو مٹی ہم نے سائیڈ سے نکال لی ہے وہ ایسے کر کے اس کے اوپر ایسے کر کے کبر کر دینا ہے اس خاد کو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے پانی دے دینا ہے پھر دیرے دیرے کیا ہوگا جیسے جیسے ہم پانی دیتے جائیں گے روٹس تک جو وہ خاد چلی جائے گی اچھا جب بھی آپ جو فلاورنگ ہیں وہ فلاورنگ کرنے والے پلانٹ ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے کہ پلانٹ کی جو وہ انرجی بہت لگتی ہے تب وہ خاد کا پورا پورا دھی ہنٹ اپنا چاہیے کیونکہ جتنی زیادہ فلاورنگ کرے گا پلانٹ اتنی زیادہ نرجی لگے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ انسٹ انرجی دینے کے لیے کیا کرنا ہے اپنے لیکوڈ فرٹیلائزر دے دینا ہے جیسے کہ کچھر میں ہمارے بنینا پیل ہوتے ہیں جیسے کہ پٹیٹو پیل ہوتے ہیں ان سب کو ملا کے اپنے دو تین دن کے لیے پانی میں بھگوکے رکھنا ہے اور اس کے بعد چھان کے جو ہے وہ لیکوڈ فرٹیلائزر دے دینا ہے میں ہمیشہ یہ ہی کرتی ہوں اور اور بھی جیسے اپنے خاد بنانی ہے تو کیا کرنا ہے کہ بنینا پیل اور جیسے کہ کھیرے کی چھلکے ہو گئے یا اور بھی بہت سارے بیجی ٹیول کی جتنے بھی پیل ہوتے ہیں میں ان کو کیا کرتی ہوں پانی میں وائل کر لیتی ہوں اسی ٹائم اسی ٹائم جو بیسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو میں کمپوسٹ کے لیے یوز کر لیتی ہوں اور اچھان کے جو پانی نکلتا اس کو میں کیا کرتی ہوں اپنے پودوں میں دے لیتی ہوں میں کبھی بھی کیمیکل والی کوئی بھی خاد نہیں دیتی ہوں اگر آپ پھر بھی دینا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی بان میل بھی دے سکتے ہیں یا پھر نین کی کھلی نین کی کھلی کیا کرتی ہے جو پودے کی روس ہوتی ہے ان کو کیا کرتی ہے پرٹکٹ کرتی ہے ہمیشہ نین کی کھلی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں یہاں ڈال دی نہیں پھر پانی ڈالنا ہے تو اور اپنے آپ وہ پانی میں جو ہے وہ ڈیزولپوں کے روس تک چلی جائے گی تو یہ کچھ ٹپس ہیں فٹیلائزر کرنے کے پلانٹ کو اگر آپ فلاگرنگ کر رہے پلانٹ کو اچھے سے خواب دیں گے اچھے سے فٹیلائز کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ میں جو وہ انرجی بنی رہتی ہے تو ہمیشہ تب فٹیلائزر کا دھیان رکھیں جب پلانٹ جو وہ ہیوی فلاگرنگ پہ ہو کیونکہ پلانٹ کی بہت زیادہ انرجی جو وہ پلانٹ نکالنے میں بیسٹ ہوتی ہے اس تائمی سے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اب باری ہے اس کے پانی کی کہ آپ نے اس کو واترنگ کیسے کرنی ہے واترنگ وہی ہے کہ پلانٹ کی مٹی کو سوکنے نہ دیں اگر پلانٹ کی مٹی کو مٹی آپ کے پلانٹ کی بلکل سوک جاتی ہے اس کے بعد آپ پانی دیتے تو کیا ہوتا ہے پلانٹ چھوک میں چلا جاتاں نہیں پلانٹ کی مٹی جیسے ابھی یہ والی ہے تو شام کو مجھے اس کو پانی دینا پڑے گا تو میں ایسے ہی دیتی ہوں آج کل تو اتنی گرمی ہے اتنی دھوپ ہے جیسے کی پودے چھت پر رکھے ہوئے ہیں تو آپ شام کو بھی جرور پلانٹ کو پانی دیں ہمیشہ جو وہ پانی پلانٹ کو بھی جت دینا جائے جو کی پلانٹ دھوپ میں رکھتے ہیں جو آپ پلانٹ آپ نے چھت میں رکھے ہوئے ہیں آج کل ان کا سپیشلی دھیان رکھیں کہ یہ نہیں کہ سوپا پانی دے دیا شام کو آپ ان کو دیکھوئے ہیں اور پلانٹ آپ کا جوہ کو شاک میں چلا جائے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ پودے جوہ کو بلکل جوہ سوکنا نہیں چاہیے مٹی جوہ بلکل بھی سوکنی نہیں چاہیے پلانٹ کو پانی جوہ کو ٹائم پو ٹائم دیتے ہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کیا ہے پانی تنایی ہے دو دو دن دی ordered اگلے دن بھی دینا تو اسی ٹائم پانی دے دیدی جنہیں پانی بھی دو دن بعد دینا اور پلانٹ جو آپ کا شاپ میں چلا جائے تو یہ تھی کچھ باتیں گنار کے پلانٹ کے لیے جو ہیوی فلاورنگ کے لیے سب سے پہلی بات تھی کہ آپ نے اس کی لوکیشن کا دھیان رکھنا ہے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے ٹائم ٹو ٹائم اس کی پروننگ کرنی ہے جب یہ ہیوی فلاورنگ پہ ہو تب اس کو جو وہ خواد دینی ہے فاسپورس ریچ خواد دینی ہے کیچن ویسٹ خواد دینے تو اور بھی اچھا ہے بس ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کا بھی پلانٹ جو وہ ایسی ہی ہے بھی فلاورنگ کرے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو میرے یہ کچھ ٹیپس جو آپ کو آپ کے پلانٹ کے کام آئے گی تو ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈی کے ساتھ تھینکیو فور واشنگ